اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ عثمان گازی کی موت کب اور کیسے ہوئی عثمان گازی نے اپنے بھائیوں بیٹوں اور قریبی حامیوں کے ساتھ علاقے میں بکیا بازنتینی سلطنت کے خلاف اپنی موم جاری رکھی اس نے بازنتینی تجارتی راستے کٹ کر مقامی حکمرانی کو اتحار ڈالنے پر مجبور کر دیا تیرہ سو بیس کے بعد عثمان گازی بیمار ہو گئے تو اس کے بیٹوں نے جنگ جاری رکھی اور بازنتینیوں سے بہت سے قصبوں پر قبضہ کار لیا مورخین کا کہنا ہے کہ عثمان کی وفات تیرہ سو تیس یا تیرہ سو چوبیس میں ہوئی جب اس کا بیٹا اورہان تخت پر بیٹھا عثمانی روایت کے مطابق عثمان کا انتقال تیرہ سو چھبیس میں برسہ پر قبضے کے فوراں بہت ہوا سوگت میں بستر مرگ پر تھے کہ عثمان کو فتح کی خبر ملی کہ برسہ آخر کار فتح ہو گیا مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنی وزیعت اپنے بیٹے کو لکھ کر برسہ کے چاندی کے گمبت کے نیچے دفن کرنے کی درخواست کی جہاں تک عثمان کی موت کی اصل وجہ کا تعلق ہے تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ کئی سالوں سے گاؤٹ کا شکار تھے اور وہی بیماری ان کی موت کا سبب بنی تھی وہ اٹھ سر سال کی عمر میں سوگت میں گاؤٹ سے مر گئے اور برسہ شہر میں دفن ہوئے گاؤٹ کیا؟ گاؤٹ سوزچ والی گھٹیا کی ایک عام شکل ہے جو بہت تکلیف دے ہوتی ہے یہ عام طور پر ایک وقت میں ایک جھوڑ کو متاثر کرتا دوستو اگر آپ عثمان گازی کے فین ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اس ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی لیں شکریہ موسیقی